اکھو ممید ہے سارے دوست کو یہ سے ہوں گے اچھا یہ دوستو میرے پاس ایک ڈی سی انورٹر ویللنگ مشین ہے موسفٹ میں ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس کا پروبلم کیا رہا ہے جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کو جو وولٹیج ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں محسن آپ کو گھما رہا ہوں پھر بھی یہ بالکل 75 سے اوپر نہیں جا رہی چیک کر لیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جن کی ویللنگ مشین ہے نا انہوں نے اس کو رپیر بھی کروایا ہے ایک بندے سے ٹھیک ہے ان کے مطابق جو بندہ جس نے رپیر کیا ہے اس نے اس کے کپیسٹر بھی چینج کیے ہیں اور اس کے موسفٹ بھی چینج کیے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے موسفٹ بھی چینج ہوئی ہیں اس کے یہ دو کپیسٹر بھی چینج ہوئی ہیں لیکن جو پروبلم ہے وہ پھر بھی حال نہیں ہوئی پروبلم وہی ہے کہ اس کے جو امپیر ہیں وہ انکریز نہیں ہو رہے تو دوستو میں آپ کو ایک آسان سا اس کا حل بتاتا ہوں اگر آپ کی مشین کے ساتھ بھی کبھی ایسا موقع پیش آ جائے اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ولٹیج ہے وہ سیم اسی طرح انکریز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا ایک حل ہے کہ میں آپ کو ایک تب اندر اس کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی یہ دو وریابل ریلیز لگی ہوتی ہیں ایک یہ لگی ہوتی ہے اور ایک یہ لگی ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ایک یہ لگی ہے اور ایک یہ والی لگی ہے اچھا آپ نے کیا کر رہا ہے آپ نے اس کو جب آپ انٹی کلا گھومائیں گے نا تو اس کی جو امپیرز ہیں وہ کم ہوتے ہیں آپ اس کو چیک کر لیں ٹھیک ہے اگر تو یہ وریابل ریلی کام کر رہی ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ مکانک کے پاس جا رہے ہیں الیکٹریشن کے پاس جا رہے ہیں ریپیر کرانے سے پہلے اس کو ایک دفعہ خود کھول کے چیک کر لیں آپ کو ایک ٹیسٹ پن کی ضرورت پڑے گی کوئی خاص ازار آپ کو نہیں چاہیے اس وریابل ریلی کو آپ ایک دفعہ کلاک وائز گھمانا شروع کریں اگر تو آپ کے جو امپیر ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے جو امپیر ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا جو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو گھماتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو گھمارا ہوں اس کے جو امپیر ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ دو سو امپیر کے مشینیں ہم اس کو دو سو پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر دو سو تک یہ ایزیلی چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری مشین ٹھیک کام کر رہی ہے کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے اپنے جو امپیر ہیں وہ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ بان سیونٹی ہو گئے سکسٹی بان سیونٹی سیون ہو گئے اہستہ اہستہ اس کو آپ گھوماتے جائیں دو سو دس سمپیر تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ امپیر اس کے نارمل ہیں اس کا مطلب ہے ہماری جو مشین ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ موسفیٹ چینج کریں نہ آپ کپیسٹر چینج کریں نہ آپ نے کوئی سپلائی وغیرہ چینج کرنی ہے آپ کا جو پرابلم ہے وہ وریابل ریلے ہے آپ اس کو ایڈیسٹ کر لیں آپ کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا میں آپ کو اس پر ویلڈنگ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس پر ویلڈنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ 211 بہت ہائی وولٹیج ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لال ہو گیا ہے اور ویلڈنگ ہماری مشین جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہی پرابلم تھا جو وریابل ریلے تھی اس کو ایڈیسٹ کرنے سے ہمارا جو پرابلم ہے وہ حل ہو گیا ہے بہت شکریہ دوستو موسیقی